اسلام علیکم دوستو مزید ویڈیوز کے لیے پختون خواہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ مقامی حکام نے قتل اور غارتگری چوری اور رہزنی کے لیے گروہ تشکیل دینے والے دو پاکستانیوں کو ریاض میں سر کلم کر کے نشان عبرت بنا دیا سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ پاکستانی شہری آدم خان آیاس خان اور اسد محمد یوسف جان نے قتل اور غارتگری چوری اور لوٹ مار کے لیے گروہ تشکیل دیا تھا یہ دونوں غیر ملکیوں کو چکمہ دے کر بلاتے انہیں قتل کر کے لوٹ لیتے اور ان کی لاشیں پینک دیتے تھے سیکیوٹی فورس نے مختلف ریپورٹوں کے تناظر میں ان دونوں کو تعلاش کر کے گرفتار کر لیا پوچھ گوچھ پر ان کے خلاف فرد جرم آئیت کی گئی دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا الزامات ثابت ہونے پر دونوں کو حد الحرابہ کی سزا سنا دی گئی اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلی کی توسیق کر دی تھی